تین دہائیوں میں پہلی بار امریکہ کی اکانومی چائنہ کے مقابلے میں تیزی سے ترقی کر رہی ہے امریکہ کی اکانومی میں اچانک اتنے اضافے نے چائنہ سمیل دنیا کو بھی ایران کیا ہے امریکہ کی اکانومی کو بلندیوں پر لانے میں لوریڈا بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے لوریڈا جو کہ امریکہ کی اسٹیٹ ہے لوریڈا کی اکانومی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے فلوریڈا کی ایکونمی کا مقابلہ میکسیکو، انڈونیشیا اور اسپین جیسے ملکوں سے کیا جانے لگا ہے فلوریڈا امریکہ کی ٹوپ اسٹیٹس، نیو یورک، ٹیکسس اور کیلیفورنیا سے بھی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اس آرٹیکل میں بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ فلوریڈا کی ترقی سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے فلوریڈا جو آج سے کچھ سالوں پہلے چھوٹے موٹے آئیلینڈ کے سوا کچھ بھی نہ تھا 1949 میں جب کلیفورنیا کی پوپولیشن 10 ملین سے بھی زیادہ تھی وہیں فلوریڈا کی پوپولیشن 2 ملین کے قریب تھی جب کلیفورنیا اور ٹیکسس کی پوپولیشن تیزی سے انکریس ہو رہی تھی وہیں فلوریڈا کی پوپولیشن گروت بہت سی سلو تھی لیکن آج فلوریڈا کی پوپولیشن میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور ایکونمی بھی دن با دن انکریس ہو رہی ہے اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ فلوریڈا کی ایکانومی ڈیڑھ سارے کروڈ آئل کی وجہ سے ترقی کر رہی ہوگی اور فلوریڈا میں بہت سارے کروڈ آئل کے ریزروز ہوں گے جیسا کہ امریکہ کی اسٹیٹ ٹیکسس کے پاس ہیں لیکن ایسا نہیں ہے فلوریڈا کے پاس کروڈ آئل بہت ہی کم مقدار میں موجود ہے فلوریڈا میں جو نیچرل ریزروز سب سے زیادہ پائی جاتی ہے وہ ہے فوسفیٹ امریکہ کی ساری اسٹیٹس میں سے فلوریڈا کے پاس سب سے زیادہ فوسفیٹ موجود ہے جو کہ فلوریڈا کی ایکانومی کو اچھا کاسا بوسٹ کر رہا ہے اور ایگری کلچر کے لیے بھی فلوریڈا کی جیوگرافی کافی سوٹیبل ہے فلوریڈا اورنجیز، ہیوگرکین اور ٹامیٹرز کو ایکسپورٹ کر کے کافی پیسہ بناتا ہے جو کہ یو ایس کی ویلیو میں بھی کافی اضافہ کرتا ہے فلوریڈا دپارٹمنٹ آف ایگری کلچر کی ویب سائٹ کے مطابق دوہزار بائیس میں اورنجیز نے یو ایس کی ویلیو میں ففٹی نائن پرسنٹ اضافہ گیا اور ٹامیٹرز نے ففٹی ٹو پرسنٹ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ اس چارٹ کو دیکھ سکتے ہیں یو ایس دنیا کی تیسری بڑی ایگری کلچر انڈسٹری ہے امریکہ کی ایگری کلچر انڈسٹری کی مسلسل ترقی میں فلوریڈا کافی اہم کردار ادا کر رہا ہے فلوریڈا سٹریس فروٹس بڑے پیمانے پر پروڈیوز کرتا ہے جو کہ فلوریڈا دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرتا ہے جیسا کہ جپان، چائنہ، تائیوان سنگاپور، میکسکو اور کینیڈا جیسے اور بھی بڑے ملکوں میں فلوریڈا سٹریس فروٹ ایکسپورٹ کر کے بھاری انکم کماتا ہے اسی لیے فلوریڈا فارمنگ سیکٹر میں بہت ساری جوبز پروائیڈ کرتا ہے اور فلوریڈا ٹیک سیکٹر میں بھی کافی جوب اپرچونٹیز دیتا ہے فلوریڈا ٹیک انڈسٹری میں ہائیس ایمپلائیمنٹ فراہم کرتے ہوئے یو ایس کی چوتھی بڑی اسٹیٹ ہے چار لاکھ اسی ہزار سے زائد آئی ٹی پروفیشنل فلوریڈا میں کام کر رہے ہیں فلوریڈا یو ایس کی تیسری بڑی ٹیک انڈسٹری بھی ہے ٹیلینٹیڈ ینگسٹر فلوریڈا کی ٹیک انڈسٹری کو اور بھی کامیاب بنا رہے ہیں فلوریڈا ینگسٹرز کے ٹیلینٹ کو سراتے ہوئے اچھی کافی سیلری پی کرتا ہے اور بھی ڈیفرنٹ سیکٹرز میں فلوریڈا نوکریاں فراہم کرتا ہے جس میں سیلری بھی کافی زیادہ ہوتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ فلوریڈا آئیس میگریشن کی لسٹ میں یو ایس کی تمام اسٹیٹ سے ٹاپ پر ہے دوہزار بائس کے سروے کے مطابق فلوریڈا میں ففٹی ایٹ پرسنٹ نیچل سیٹیزنز جبکہ فورٹی ٹو پرسنٹ گیر ملکی رہائش پذیر ہیں جبکہ کلیفورنیا اور نیو یورک میں آپ کو سٹیٹ انکم ٹیکس بڑھنا پڑتا ہے اس سے وہاں کے رہائشیوں کے بہت سارے پیسے بچ جاتے ہیں فلوریڈا ہر سال ٹوریزم سے بھی ڈیسن ریونیو جنریٹ کرتا ہے فلوریڈا میں موجود بیوٹیفل بیچیز اور وام اور سوٹیبل ویدر لوگوں کو فلوریڈا آنے کے لیے اکساتا ہے یعنی ٹوریزم بھی فلوریڈا کی ایکانومی کو سٹرونگ بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے ویل کسی بھی ملک کو کامیاب بنانے میں اس کی حکومت اور لوگوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے چاہت اسی لیے فلوریڈا کی ایکانومی کو اتنا بوس مل رہا ہے جس کا فائدہ یو ایسے کو بھی ہو رہا ہے یو ایسے بھی اپنی تمام اسٹیٹس کو بہت اچھے سے مینج کرنا جانتا ہے چاہت اسی لیے یو ایسے کی ایکانومی آج چائنہ سے کافی زیادہ اوپر ہے اگر فلوریڈا اور یو ایسے ایسے ہی ترقی کرتے رہے تو آنے والے دور میں ان کی ایکانومی اور بھی سٹرونگ ہوتی دکھائی دے گی تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل سی ٹی بوکس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ